یقیناً جب قبر میں میرے آقا نبی رحمت کا دیدھار ہوا ہوگا تو میرے آقا نے خود فرمایا ہوگا یہ میرا غرام آ گیا ہے اور حسن جمال مصطفیٰ جب دیکھا ہوگا پھر کیسی طبیعت ان کی مچلی ہوگی آشکان سلطان سلطان اور عارفین حضرت ان سلطان باہو رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دیا کاسی گی تھی آپ لکھ دینے تن میرا اے چشیمان ہووے تیم مرشد ویخنا اے رہ جان ہووے تن میرا اے چشیمان ہووے تیم مرشد ویخنا اے رہ جان ہوو لوں لوں دے مڈلا کھیلہ کی چشمیں ایک کھولا ہی گل اے کہہ جان ہوو اتنا ڈٹیا اے سبر نیاوے اور کی دیوال اے بہ جان ہوو ہاں 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 اتنا ڈٹیا اے سبر نیاوے اور کی دیوال اے بہ جان ہوو مرشد دا دی دا ریگہ با ہوو مرشد دا دی میرے کبلہ وقعبہ والد گرامی نے ملیکہ کو یہی کہا ہوگا یہ میں اس ہستی کی زیارت کر رہا ہوں جن کے اوپر نازل ہونے والا قرآن جس کی خدمت میں کرتے کرتے یا یا ہزرات میرے آقا کی زیارت کہیں رسوحان اللہ میرے محبوب کا دیدار آپ بھی سب یہی چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دیدار مصطفیہ ہو جائے بس وہ گھڑی آ جائے حجاب ہاتھ اٹھ جائیں ہم سب کو دیدار مصطفیہ نصیب ہو جائے جو دیدار کا متلاشی ہے زرہ بابا سے بلند کہہ دے رسو بہان اللہ اور دیدار کیا اور پھر یوں کیا خوبصورت الفاظ ہے شاعر کے اتنی بھی جلدی کیا ہے زرہ ٹھہر جائیں اتنی بھی جلدی یہ میں نے آپ کے لئے تجویز کیا ہے کہ سب مل کے ایک مرتبہ پڑھیں گے اتنی بھی چلدی کیا ہے زرہ ٹھہر جائیں یہ ہاں 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 ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی